اسلام علیکم ناظرین اس وقت سیاسی طور پر جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ جو 43 استیفے تھے جو کہ ریسنٹلی ابھی پی ٹی آئی کے موصول ہوئے تھے وہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کی تمام کی منظوری کا جو ایک آرڈر تھا وہ موطل کر دیا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف تھا اس کی یقینا فتح ہے اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم اب اسیمبلیز میں واپس آنا چاہتے ہیں لیکن کیا پہلے جو یہ فیصلہ کیا تھا پی ٹی آئی نے کہ جی اسیمبلیز سے ایگزٹ کیا جائے کیا یہ بغیر سوچے سمجھے کیا گیا تھا اور اسی وجہ سے جب ان کو ریالائز ہوا کہ پی ٹی آئی کی قومی اسیمبلی میں رہنے کی کیا کیا افادیت ہو سکتی ہے کیا کیا فبائد ہو سکتے ہیں اپوزیشن لیڈر آپ کا لگ سکتا ہے پی اے سی چیئرمن آپ کا ہو سکتا ہے بغیرہ بغیرہ جب یہ ریالائزیشن آئی تو پی ٹی آئی نے پھر واپسی کا فیصلہ کیا تو پھر ان دو فرس پلیس استیفے دینا کیا نی جوک ریاکشن کہا جائے اس کی اوپر بات کریں گے اور حکومت کے لیے بلخصوص قومی اسیمبلی کے سپیکر راجہ پرویز اچھرف ساتھ کے لیے کیا یہ ایک ایمبارسنگ چیز ہے کہ ان کو بھی ان کے جو قبول کیے ہوئے استیفے تھے پہلے ان کی طرف سے قبولیت نہیں ہو رہی تھی استیفوں کی اور اب جب فائنلی انہوں نے قبول کیے استیفے پی ٹی آئی کے فیصلوں کے بعد تو اس کے بعد ان کا وہ جو حکم نامہ ہے وہ موطل کر دیا گیا اس کی اوپر بات کریں گے الیکشنز کی اوپر ناظرین کچھ سمجھ نہیں آ رہی کچھ لگ نہیں رہا پتا کہ اب الیکشنز کب ہونے ہیں کیونکہ انٹیرم حکومتیں تو آ چکی ہیں لیکن ان کی طرف سے جو دونوں صوبوں میں الیکشنز کا انعقاد ہے اس کے حوالے سے کلیریٹی نہیں آ کے دیری صدر جناب عارف علوی نے آج خد لکھا ہے الیکشن کمیشن کو اور انہوں نے کہا ہے کہ اب الیکشن کمیشن یہ جو مومہ ہے اس کو جلد اس جلد حل کرے وہیں پر دوسری طرف سے حکومت وقت کی طرف سے یہی سگنلز مل رہے ہیں ان کے بیانات میں یہی ایک روجہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی وہ الیکشنز نہیں کرانا چاہتے ہیں ان دو اسیمبلیز کے ملک احمد خان صاحب نے پھر سے یہ بات کہی ہے پہلے انہوں نے آپ کو پتا ہے ہم نے اس کی پر پروگرام بھی کیا اور پہلے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جی اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی دفعہ ہونے چاہیے اور نوے دن میں اگر نہیں کرائے جاتے تو آئین میں یہ کہیں درجہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا آج انہوں نے مزید اس بات میں اضافہ کیا ہے اور اب ریسنٹلی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دو اسیمبلیز میں الیکشنز کرانا صرف دو اسیمبلیز میں آئینی طور پر ممکن نہیں ہے حکومت کے لوگ آن آن اینڈ آف ائر بوت بوت ویز یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم سے کہ جی اگر الیکشنز ہی کروانے ہیں تو پی ٹی آئی رک جائے چھے مہینہ اور رک جائیں تاکہ عام انتخابات کے ساتھ دو اسیمبلیز کے بھی نتائج سامنے آ جائیں لیکن پی ٹی آئی یہ کہتے ہیں کہ جی نبے دن کے الیکشنز جو نبے دن کے اندر اندر اعلان ہونا ہے اور کرائی جانے ہے اس کے اوپر عمل درامت منوان کیا جائے اس کے اوپر ناظرین بات رہے گی ترکی اور شام میں بترین زلزلے کے بعد جو ارادہ تھا وزیر آزم شہباز شریف کا اور وزیر خارجہ کا کہ وہ ترکی جا کر اپنی سولیڈائرٹی اس کا اظہار کریں گے اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ترکی ترکی نہیں جا رہے ورنہ they were supposed to fly to Turkey today تو آج اب انہوں نے ترکی نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کو کافی اطراف سے بہتر سمجھا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر already ایک آفت ہے اور قیامت سغرا کے حالات ہیں اور وہاں پر اگر اس وقت امداد بھیجنا یہی تمام ممالک کی طرف سے کیا جا رہا ہے وہاں پر اگر ان پرسن کوئی وزٹ کیا جائے پرائی منسٹریل لیول کا تو یقینا ان کی اوپر ہو سکتا ہے کہ ان کی جو پریشانیاں ہیں ان میں مزید اضافہ ہو تو اس سنس میں اس فیصلے کو بہتر سمجھا جا رہا ہے کہ یہی کرا جانا چاہیے تھا شیخ رشید صاحب کی جو زمانت ہے وہ ان کو ابھی تک تحال نہیں ملی ہے اب ان کو مری پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے ان کا معاملہ کہاں جا کر رکے گا کیونکہ بیانات کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے اس کی اوپر بات کریں گے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو چودری برادران ہیں چودری پرویت علائی ان کی رہائشگاہ پر جو حملے ہیں اس کے حوالے سے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں لیکن خان صاحب سے بھی یہ پوچھا جانا چاہیے کہ کیا اگر ان کی حکومت ہوتی تو شاید ان کے لیے ان پریشانیوں میں کچھ کمی یقینا ہوتی اور ان کو یہ جو جیل بھرو تحریک ہے شاید اس طرح کی حکمت عملی کا اعلان کرنا ہی نہ پڑتا اگر ان کی دو بڑے سوپوں میں حکومتیں انٹیکٹ ہوتی پنجاب میں اور خیبر پختون خواہ میں کیا اس کیو پر بھی آفٹر تھوٹس کوئی آ رہے ہیں پی ٹی آئے کے انر سرکلز میں کیا اس طرح کی کوئی بات یا کوئی چہمگوئی ہیں چل رہی ہیں یا نہیں اس کیو پر بھی آج ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے اور تمام اعتبار سے آج اپنے ڈسکشن کو اورینٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو پینلسٹ ہیں پارٹیزن ویلکم بیک ناظرین بات کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں اور کافی سارے اس وقت نکتے ہیں جن کی اوپر ہم لوگ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام میں آج کی نشست میں اندلیب عباس صاحبہ ناظرین پاکستان تیری کے انصاف کی سٹالورٹ ہمیں جوئن کر رہی ہیں اپنی پارٹی کی نمائندگی کے لیے ویلکم اندلیب صاحبہ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ thank you for gracing the show جناب نحال حاشمین ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سٹالورٹ گورنمنٹ اور پی ایم ایل این کے ریپریزنٹیٹیوز ہمارے ساتھ تمام پرسپیکٹیوز رکھیں گے for his party as well as the government بہت شکریہ آپ کی بھی موجودگی کا نحال صاحب thank you once again for gracing the show اور ناظرین جناب امیر عباس صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار تمام معاملے پر تجزیہ تفسرے کے ساتھ ہمارے ہمراہ ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ امیر صاحب جزاکاللہ for your gracious time ناظرین بات کا آغاز میں اندلیب صاحبہ آپ سے کرنا چاہوں گی ظاہر ہے اس وقت کافی سارے معاملات ہیں اور آپ کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ آپ کے 43 استیفے جو قبول ہوئے تھے وہ واپس ہو گئے لیکن یہ as an after thought ایک تو آپ نے فیصلہ کیا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ opposition leader آپ کے لگنے چاہیے راجہ ریاض صاحب کو آپ لوگ replace کریں گے ایک تو یہ فرمائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک knee jerk reaction ہے آپ اگر پہلے استیفے نہ دیتے تو اتنا اس ایک واغمائر میں پڑنا ہی نہ پڑتا اور دوسرا اس بات پہ بھی روشنی ڈالیے گا عمران خان صاحب کا ٹویٹ آج جو انہوں نے کہا ہے گجرات میں چودری پرویز علائی کی رہائش گاہ پر بلکہ in fact کل کی یہ بات یہ ساری ہے آج کی ساری یہ چار بجے کا آج کا ٹویٹ ہے گجرات میں چودری پرویز علائی کی رہائش گاہ پر پولیس کے پید اور پیچھاپوں ان کے حامیوں ساتھیوں کو اغوا بلا جواز گرفتاریوں کی شدید مضمت کرتا ہوں یہ سب important سرکار اور اس کے پرستوں کی جانب سے ہمارے حامیوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے ننگی فستائیت ہے محض یاد دہانی کے لیے عرض ہے اس پر پھر اپنی ٹویٹ کو وہ continue کرتے ہیں کہ ہمارے دور میں شریف برادران کے خلاف ہونے والی کاروائیاں اور ان کی گرفتاریاں وغیرہ پنامہ انکشافات اور نیب کے حوالے سے تھی ٹویٹ ناظرین کے لیے سکرین پر چل رہا ہے انلیب صاحبہ کیا ان گرفتاریوں کے سلسلوں میں کچھ بہتری رہتی اگر آپ کی گورنمنٹ ابھی بھی پنجاب میں انٹریکٹ ہوتی شکریہ مونہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں یہ سارا ان کا جس کو کہتے ہیں جو گٹ چھوڑ ہے ان کا یہ جو تیرہ پارٹیاں ہیں پھر اس کے ساتھ سپیکر صاحب جو بلکل جھوٹ بھی بول رہے تھے غلط قانونی جس کو کہتے ہیں اگزامپلز دے رہے تھے آئین کو خود دھجیاں اڑا رہے تھے الیکشن کمیشن ساتھ ملا ہوا تھا جانداری کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے ایک نیا کوئی قانون نکالا جس میں کہا کہ یہ اگر ایسے ہیں بستیفے تو ایسے نہیں ہیں اور اگر ایسے ہیں تو ایکسپٹ نہیں ہوں گے اور اگر ایکسپٹ ہوئے تو ریجیکٹ نہیں ہوں گے کسی کے ایکسپٹ کیے کسی کے ریجیکٹ کیے کسی کا کا نہیں تو یہ ایک بہت زبردست اگزامپل ہے اس ساری قوم کو جو کہ آلڑی بھری پڑی ہوئی ہے ان کے خلاف ان کی زندگیاں انہوں نے حرام کر دی ہیں کہ یہ دکھائیں کہ ان لوگوں کے لیے جمہوریت کیا آئین کیا قانون کیا کسی چیز کی اہمیت نہیں اگر اہمیت ہے تو وہ یہ ہے کہ جی ہم آئیں ہم اپنے ساری کیس ماف کروائیں ایک بعد ایک جو ہے وہ مجرم سے ملزم فرشتہ بن کے نکل رہا ہے مطبع آپ دیکھیں ہمارے فائنانس منسٹر جو ہیں وہ ملک سے بھاگے ہوئے ہیں مفرور ایپسکونڈر اشتہاری اور وہ پھر جب جیسے ہی آتے ہیں یہ ملک کی قانون چینج کرتے ہیں اسمبلی کے اندر اور اس کے بعد دھڑا دھڑ نیکسٹ 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 شروع ہو جاتا ہے تو قانون اور آئین کے خلاف جو ان کا پورا ایک بہاز ہے اور جمہوریت کی دھجیاں ہیں وہ آپ نے آج دیکھ لی جب میرا خیال ہے کوئی یہ بیسما کیس ہوگا جس میں الیکشن کمیشن نے آنکھیں بند کر کے اور بلکل جس کو کہتے ہیں کہ کوئی تھوڑی بہت ہی ہوتا ہے نا مندہ پریٹینڈ ہی کرنے تا ہے تھوڑا بہت چلے بھرم رکھنے کے لیے کرنے تا ہے وہ بھی نہیں رکھا ہوا آج پھر عدالت نے اٹھا کے موں پہ ان کے مارا ہے اور کہا کہ بھئی یہ کس قانون کے تحت تم ان کو ڈی نوٹیفائی کر رہے ہو اور بحال کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے انلیب صاحبہ اس کا بھی جواب فرما دیں کہ کیا یہ نہ ہوتا یہ تو بات درست ہے نا کہ اگر آپ کی پنجاب میں گورنمنٹ ہوتی کے پی میں ہوتی جو آپ لوگ خود بھی کہتے تھے کہ جی اب تو چھبیس کلومیٹر کے وزیر آزم ہیں تو یہ تمام چیزیں نہ ہوتی ہیں اگر آپ نے اپنی گورنمنٹ کو انٹیکٹ رکھا ہوتا اور آپ نے قومی اسیمبلی میں استیفوں پر بھی تو اپنی this is a matter of fact and record کہ آپ نے اپنا لائے عمل تبدیل کیا ہے آپ نے ایک بالکل 180 degree turn لیا ہے اور آپ نے اسیمبلی میں واپس آنے کا فیصلہ کیا ہے کوئی اسی طرح کی مماثلت ہم رکھیں گے کہ آپ نے جو دو اسیمبلیز ڈیزولف کی ہیں اس فیصلے سے بھی دیکھیں منا ایک ہوتی ہے traditional politics اور وہ ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے چیچک زدہ جمہوریت جس کے بارے میں خاجہ سعاد رفیق نے کہا کہ مورسی سیاست کی وجہ سے جمہوریت کے موہ پہ پاک مارکس ہیں یہ خاجہ سعاد رفیق نے کہا وہ ہوتی ہے کیا کہ جی میں میرا بیٹا میرا بھائی میری بہن اور پھر اس کے آگے بچے پھر اس کے آگے بچے یہ ہوتی ہے وہ ساری اور اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے آپ آئے آپ نے مل مل ملا کے دھاندلی کی آپ نے کہا یہ دوسری پارٹی جو آپ پیپلز پارٹیز ہو گسیر کے لائیں گے اس کے بعد ان کے کیسز اٹھائے کیسز پر دبا دیئے اور اس کے بعد آپ نے مکمکہ کر کے اگلی باری ان کی پھر ان کی باری دوبارہ تو یہ ٹریڈیشنل پالٹکس ہے جی ہم جمہوریت جی ہم پارلمنٹ جو ہماری پالٹکس ہے وہ ہے غیر روایتی اور جب وہ غیر روایتی ہوتی ہے تو یہ جو چیزیں نہیں پہلے کبھی ہوئیں آج تک کہ اپنی حکومتیں چھوڑ دیں اس طرح سے لگتا ہے کہ جیسے کوئی انہونی سی چیز ہے لیکن کبھی نون ٹریڈیشنل پالٹکس میں آپ یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے نون ٹریڈیشنل پالٹکس ہے اور یہ اگر آپ سوچ لیں کہ اس وقت ملک کا حال کیا ہے ملک کا حال یہ ہے کہ ان سب کو بالکل ایکسپوس کر دیا ہے ملک کا حال یہ ہے کہ بچے پچے کو پتا ہے کہ یہ دو موٹ نہیں لے سکتے پریزیڈنٹ کا بھی خط آگیا پریزیڈنٹ صاحب نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ خدا کے لیے آئین توڑ رہے ہو تم آئین میں بڑی خیل نہیں لکھا یہ خط بھی لکھا ہے بلکل آپ سے ہی فرما رہی ہیں صدر جناب آرے فلوی نے میں یہ معاملہ آگے لے جاتی ہوں نحال صاحب معیشت کے حوالے سے بھی کچھ فرمائیے گا ابھی وزیر خزانہ کا تذکرہ کیا ہے اندلیب صاحبہ نے اور انہوں نے کہا ہے کہ لیگلی سپیکنگ وہ اشتہاری ہیں عدالت سے لیکن پھر بھی وزیر خزانہ ہیں آپ کے جو میٹرز ہیں معیشت کے کیا آپ لوگ ان کو سنبھال پائیں گے کیونکہ اس وقت سچویشن تو کافی پریشان کن ہو گئی ہے پیٹرول کے حوالے سے بھی قلت تھی اب سے کچھ دیر پہلے مصدق ملک صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے جو زخیرہ اندوز ہیں پیٹرول کے ان کو انہوں نے کافی سخت وارننگ دی ہے کہ اس کام سے رکا جائے اور گریز کیا جائے لیکن غالباً وہ بھی اس وقت فائدہ اٹھا رہے ہیں اس طرح کے تمام اناثر فائدہ اٹھا رہے ہیں اس بات کا کہ ملکی ریزروز اس وقت کوئی بھی ہمیں ایک ریڈیمشن کی صورتحال نہیں دے رہے ہیں اور اس پریشانی کو مزید جو لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کو آپ نے سنا اندلیب صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ نون ٹریڈیشنل غیر رسمی پولٹکس کر رہے ہیں سیاست کر رہے ہیں اسی لئے آپ لوگ کی سمجھ نہیں آرہی کیونکہ آپ لوگ تو محروسیت کی سیاست میں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم منا جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کے والی صاحب قریشی صاحب تھے ان کے بیٹے صاحب بھی قریشی ہیں تینوں قریشی ہیں تو یہ تو محروسیت نہیں ہے یہ تو جمہور ہے ان کا دیل کرتا ہے وہ کرے پرویز کھٹک صاحب ان کے بھتیجی صاحب ان کی بھتیجی صاحب ان کے بھائی صاحب وہ تو نہیں ہے حماد عزت صاحب میاد عزت صاحب میں نے کیا باتیں کرتے ہیں جو موں میں آتا ہے ہم بول لیتے ہیں کیا باتیں ہم کر رہے ہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے بی بی صاحبہ سے دس بستہ گزارش ہے جب آپ کسی کے طرف اشارہ کریں آئینہ اپنے طرف دیکھ لی جائے گا آپ کے پارٹی میں ٹوٹل مورسی بیٹھے ہوئے اب عمران خان صاحب کی خوش قسمتی ابت قسمتی ہے کہ ان کی اولادیں پاکستان میں نہیں رہتی ہیں نہ سیاتت کرنا چاہتی ہیں وہ لندن کے تھنڈی تھنڈی سڑکوں پہ تھنڈے تھنڈے گانا گا کہ چل ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے اور یہاں آپ چل ہو رہے ہیں تو یہ اب ہماری کیا زلتی ہے اگر آپ کے بچے نافرمان نکل جائے آپ کے کام پہ نہیں آ رہے ہیں آپ کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں آپ کے کام چلیں اچھی بات ہے نحال صاحب وہ تو کہتے ہیں ان کو وہ لوگ تو انہوں نے کبھی ایک قدم ہی نہیں رکھا وہ کہتے ہیں ان کو تو ویسی انٹریسٹ نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں میاں صاحب کے بھی جو دونوں بچے ہیں وہ بھی ظاہر ہے کیونکہ میاں صاحب تو وہ جو کیس چلا تھا اس پہ یہی بات کہتے تھے کہ وہ تو شہری نہیں ہیں پاکستان کے تو لہٰذا پاکستان کے قوانین اور عدالتیں ان کی اوپر لاغو نہیں ہوتی پینیما میں یہ تو چلے آپ نے اب مجھے اندادہ ہوگیا ون پلس ٹو مجھے بات کرنی ہوگی اندالیب کو بھی سپورٹ آپ کے ویسے زیادہ اچھی ملے گی نہیں نہیں آپ دونوں کے حوالے سے مجھے ڈیولز ایڈوکیٹ بننا ہے میرا تو کام ہی ہے یہ میری مجبوری ہے کیا کرو میں وکیل ہوں اپنے آفیس کروس ہی کرتا ہوں میں اب آپ آئیے میں آپ سے بات یہ کرنا چاہتا تھا محترمہ نے کہا کہ پرویز الہی والی آپ نے تو کیا جاتی ہو ہمراہ میں شمیم بیگم صاحبہ کا مکان کے دروازوں کو توڑ کے اور اس کے گھر سے بے دخل کرنے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ایسا بھی ہوتا ہے نہیں نہیں ان کے دعور میں دودھ شہد کی مدیہ بہہ رہی تھی اور یہ جتنے لوگ تھے نا مریم نواز دھمدہ شہباد نواز شریف خاجہ برادران شاہد خاکان اور یہ جو رانہ سنہ اللہ پہ منشیات تھا ایسین اقبال پہ الزام تھا خاجہ آسی پہ یہ سب یہ جیل تھوڑی کہے تھے یہ تو ریسٹ ہاؤز میں آرام کر رہے تھے چھاپے تھوڑی مارتے تھے یہ لوگ چھاپے تھوڑی مارتے تھے ان کے دور میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا جناب جو جبر انہوں نے سیاسی کارکوموں کے مخالف انہوں پہ ساپیوں کے ساتھ کیا بزنس مینوں کے ساتھ کیا چھے چھے آئی جی ٹرانسور ہو رہا ہے بیروکریسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے کیا بات ہے کدار ہماری حکومت نہیں ہے یہ یہ تو بات ہے نا نحال صاحب جس کے دور میں بھی ہو وہ بہت غلط بات ہے جو آپ لوگ کے ساتھ بحیثیت اپوزیشن ہوا وہ بھی غلط ہے لیکن دو غلط مل کر صحیح نہیں بناتے دیکھئے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ انتقام پر سوچیں ہم تو اس ملک میں آئے کہ عام آدمیوں کو ہم پھر سے موٹر وے بنا کے دے پھر سے نکولر پروگرام بنا کے دے پھر نوجواروں کو لیپ ٹاپ دے پھر کو سے آٹا کو تیسل پر بلے جائے اچھا آپ یہ سہی بات ہوگی آپ نے اپنا ایک سٹانس بتا دی ہے کہ آپ کے پاس تیسل پر بلے جائے بولنے تو دیں نہیں نہیں بولیں بولیں میری جی آپ بھی کیا چل رہی ہے تو پریزیڈنٹس آپ کو یہ کہا جائے کہ پروگنشل میٹرز میں you have no right to intervene میں نے کوئی بھی کھڑا ہو کر کے آپ کا ٹھیک ہے عمرال خان ہوں گے آپ کے لیڈر اور عمرال خان نے آپ کو کہہ دیا you should act as a president of Pakistan not as a complete not act نیال صاحب میں یہی کہ آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ کانونی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے صدر کے خط کی کمیشن نے انکار نہیں کیا کہ ہمیں الیکشن نہیں کر آ رہے ہیں آپ الیکشن کمیشن کو پھر دھمکی دے رہے ہیں دھونٹ میں نے دھونس دکھا رہے ہیں اس کو دھونس کے طور پر دیکھا جائے ٹھیک ہے یہ غلط چیز ہے الیکشن کمیشن اب تک انکار نہیں کیا ہے تو یہ عریف علوی صاحب کا جو یہ عمل ہے یہ نامناسب ہے غیر جمہوری ہے غیر جمہوری ہے نامناسب ہے امیر صاحب آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ کیا وہ پریزیڈنٹ کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں یا جیسے ان کو گورمنٹ والے ان کو الزام دیتے ہیں صدر صاحب کو کہ وہ پارٹی کے ریپریزنٹیٹیو زیادہ لگتے ہیں اور وہ اس طرح سے یہ بہیف کر رہے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن کے بعد تو صحیح ہے یہ تو نہیں کہانا کہ ہم نہیں کرا رہے ہیں دو صوبائی حکومتوں کے الیکشن کی گرفتاری کے حوالے سے جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے بھی کوئی اسی طرح کی ملتی جلتی سٹیٹمنٹ دی اور یہ اچھی بات ہے کہ ہر طرف جہاں پر بھی غلط ہو اس کو غلط کہا جائے اپنی پارٹی لائن سے پرے ہو کے شاید خاکان صاحب کی بات سنیے گا سیاسی آدمیوں کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے بڑا برملہ موقف ایک دفعہ پھر شاہد خاکان صاحب کا آیا امیر صاحب کوئی پارٹیز میں ہل جل جیسے کوئی پی ٹی آئے کے لوگ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے اپنے رینکس میں بڑی ہل جل ہو رہی ہے اور ان کے لیے پرابلمائٹک ہے آنے والا وقت ان کے اپنے لوگ چھوڑ کے جا سکتے ہیں ان کو کوئی صداقت ہے ان خبروں میں بہت سکتیا تھے کہ ایک تو جیسے آشمی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو معروسی سیاست ہے یہ تحریک انصاف میں بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تحریک انصاف میں بھی ہے مثلا جیسے انہوں نے قریشی صاحب کا ذکر کیا مقدوم حسین حسین قریشی ولد مقدوم شاہ محمود قریشی ولد مقدوم سجاد حسین قریشی ولد مقدوم مرید حسین قریشی پھر نواب سادگ حسین قریشی تو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پرویس صتق صاحب کی بھی ایک ساعت میں سیاست میں ان کے بھائی پرویس صتق صاحب کے بارے میں پتہ کیا کہا جاتا ہے پرویس صتق صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پرویس صتق صاحب کی جو فیملی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے شریف فیملی ایک بھائیو lleva پختور کا اچھا ایسے کہę کہ محاہت دیہ اگر بھائیو محروسیت ہے اچھا پھر ایک اور بھی جذبات یہ ہے کہ شاہر عمد کچھی صاحب اپنی بیٹی کو مہربانو صاحبہ بلکل ملتان کا انہوں نے الیکشن لڑائے ہاں اور جنرل الیکشن لڑائے ہاں وہ ہارگیخ ہے یعنی انہوں نے کوشش کیا اپنی برقرار رکھنے کی محروسیت کو لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب کے پاس کو ایک یہ بھی بینیفٹ جاتا ہے لیکن ہمیں تو اپجیکٹیو بات کرنی جو غلط ہے وہ غلط ہے جو صحیح ہے بلکل 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 مثلا وہ سوا تین سال کسی محروس ہے وہ چاہتے تو وہ اپنے دونوں بیٹوں کو اگر چاہتے تو اپنے دونوں بیٹوں کو بلاول کی طرح یا حمزہ شہباز کی طرح کہیں نہ گئی لاکے سیاسی ٹریننگ دلوا سکتے تھے فٹ کروا سکتے تھے ان کی تین یا چار بہنیں وہ چاہتے تو اپنی کسی بہن کو عدی بھریال کی طرح فٹ کروا سکتے تھے کسی عوضے کی اوپر تو نہیں کروا سکتے تھے بھائی ان کے بہنوئی وہ چاہتے تو کسی بہنوئی کو کئی نماز سکتے تھے تو کوئی ہام پبلک آفیس میرے نالج میں کم از کم نہیں ہے جو عمران خان صاحب نے اپنے قریبی لوگوں کو دیا ہو اچھا وہ تو عمید صاحب کہتے ہیں کہ دوستوں کو دیا دوست بھی تو گنوائے جاتے ہیں نا بہت سارے عمران خان صاحب کے بڑے سارے ان کے اپنے دیرینہ فرنڈز ہیں انیل مسارت صاحب وہاں تھے ان کو بھی کچھ رسپونسیبیلٹیز دی گئیں ظلفی صاحب بھی ان کے دوست ہیں یہ ان کے بارے میں تنقید یہ کی جاتی ہے کہ امیجٹ فیملی میمبرز کو تو نہیں لیکن اپنے قریب دوستوں تک یہ باتیں تمام جو ہیں وہ کی گئیں اور پھر یہ جو یہ ریولیشنز حکومت بخت لے کر آتے ہیں کہ میں ظاہر ہے بلکل جاتیات پہ نہیں جانا چاہتی لیکن یہ کہ ان کے گھر سے وابستہ یہ گھڑی اور یہ ہیرے جویرات یہ تمام معاملات جو ان کے گھروں سے ہو کے پھر نکلتے ہیں تو یہ تنقید ان کی اوپر کی جاتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بلخصوص حکومت کی طرف سے بلکل میں اس پہ بھی آپ جو فرماری میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنے بہت سارے دوستوں کو حکومت کے مختلف عدو پر ان کو فائز کیا لیکن یہ ایک فیکٹ ہے اور آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ ان کو لاکے بٹھایا لیکن جہاں تک جو آپ کے انتہائی قریبی رشتہ دار ہے ان کو کم از کم انہوں نے نہیں بٹھایا یہ بلکل صحیح بات ہے ان کی پارٹی کے اندر محصولیت ہے اس میں کوئی شک نہیں بلکل بجا فرمایا لیکن جو جنہیں کریڈٹ ڈیو ہوتا ہے اس کو وہ بھی دینا پڑتا ہے آگے بات ہوں کہ پریزنٹ جو ہے وہ آرے پلوی صاحب وہ ایک پولٹیکل پارٹی کے کردار کی طور پہ بیئیو کر رہے ہیں اب یہ پاکستان کی تاریخ کی ایک آنفارچنٹ ریالیٹی ہے کہ ہر صدر ہر صدر اسی طرح سے کرتا رہا ہے پھر ہمیں یہاں پر بھی ابجیکٹیو بات کرنا پڑے آپ زرداری صاحب کو مجھے بتائیں کہ زرداری صاحب تھے پریزنٹ اختیارات کس کے پاس تھے دوہزار آٹھ سے تیرہ تک لیکن امیر صاحب ایک میں اگر آپ سے گزارش کروں ممنون حسین مرہوم ممنون حسین وہ ایسے نہیں تھے انہوں نے ایک مختلف ایگزیمپل سیٹ کی ہے دیکھیں ممنون صاحب جو ہے نا ان کا یہ تھا کہ وہ انتہائی ان کی بڑی بابکار شخصیت تھی بہت سوبر شخصیت تھی کوئی شک نہیں وہ بہت زیادہ گلوریفیکیشن میں آتے نہیں تھے وہ سیاسی معاملات پر آتے نہیں تھے ان کا ایک اپنا بٹا رکھ رکھاؤ کا ایک اپنی شخصیت تھی لیکن تھے تو بہرحال وہ ایک سیاسی جماعت کئی نمائندے تھے نا ہاں ان کا شاید ایکٹیوزم اس طرح سے نہیں ہوگا لیکن بہرحال وہ مسلم لیکن ان کا حصہ تھے آجم صاحب ایک نہیں ہے اچھا اس سے پہلے جانا جائے گا تو یہ ہمارے ہاں یہ انفورچنیٹ رہا ہے کہ جو ایسی گورنر ہے بلکل جیسے پریسیڈنٹ ایک کونسٹیٹوشنل ہیٹ آف تی کلٹری ہے گورنر کونسٹیٹوشنل ہیٹ آف تی پروونس ہے گورنر اینڈ پریسیڈنٹ بوت ہاتھ کونسٹیوشنل رسپونسیبلیٹی بلکل صحیح بات ہے لیکن گورنرز بھی ہی کام کرتے ہیں آپ کوئی گورنر اٹھا کے دیکھنے عمران خان صاحب کی ہو یا ان کے ہو یا پہلے والوں کے ہو اب سلمان تاثیر یعنی لطیف کونسٹا صاحب گورنر تھے پنجاب میں پیپلز پارٹی کے پیپلز پارٹی کے طور پر ایکٹ کرتے تھے انہوں نے گورنرز بھولی نے وہ ان کے لوگوں کی طرح محمد زبیر صاحب گورنر تھے وہ ان کے طرح ایکٹ کرتے تھے اسی طرح عمران خان صاحب امران خان صاحب گورنر تھے انہوں نے پنجاب میں کیا کیا پیٹی آئی کے طور پر ایکٹ کیا تو یہ وہ ریالیٹی ہے یہ ریالیٹی ہے اس کو ہاں ایکسیپٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ اکروس دو بورڈ ہے ہاں اس پہ کسی ایک پارٹی کے اوپر تنقید نہیں کی جا سکتی ویلکم بیک ناظرین بات کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں کنلیب صاحبہ موریوسیت جو آپ کی پارٹی میں جس حد تک عمران خان صاحب کی ذاتی حد تک نہیں رہی ہے لیکن دیگر جو پیوٹل آپ کے لیڈران ہیں پرویس خٹک صاحب کی بات ہوئی شاہ محمود قریشی کی بات ہوئی وہ تو ہے نا تو اپنے انڈ پہ بھی یہ نون کنونشنل یا غیر رسمی پولٹکس نہیں ہے جیسے کہ آپ اس سے قبل فرما رہی تھی یہ بڑی رسمی پولٹکس ہے یہ وہی چیز ہے جس کی اوپر آپ دوسروں کی اوپر تنقید کرتے ہیں لیکن آپ کے انڈ پہ جو ہیں وہ بھی آپ کو ماننا چاہیے کہ ہیں لیکن ہم تو کمپیر کرنے ہیں نا کہ جو ٹاپ ہے وہاں ہی سے چینج آتا ہے نا تو مجھے دیکھ لیں میری ساتھ پشتوں میں کوئی نہیں ہے پولٹکس میں میں تو ایک بالکل پروفیشنل جس کو کہتی ہوں انسان ہوں میں آئی ہوں میں اپنا جس کو کہتے ہیں جو بھی میرا مقام ہے میں نے کوشش کیے کہ میں اپنے اس پہ کروں کیونکہ میرا تو کوئی کنیکٹیوٹی نہیں تھی لیکن آپ یہ ان جماعتوں میں نہیں کر سکتے آپ دیکھیں مریم سینئر وائس پریزیڈنٹ بن گئی ہے خاکہ نباسی جو ہے وہ جا جا کے جا جا کے ہر جگہ وہ اپنے جو احتجاج کو ریجسٹر کر آ رہا ہے اس نے ریزائن کر دیا اس پوست سے کیونکہ وہ پینتیس سال سے جس کو کہتے ہیں وہ پارٹی سے منسلک ہے ایکس پرائم نسٹر ہے اور آپ مریم کو کیونکہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے اس پہ نہ اس نے کوئی کانسلر کا الیکشن لڑا ہوا ہے نہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے صرف ایک چیز ہے کہ جی وہ فیملی میمبر ہے آپ اس کو لاکھے دیں پھر سمیلرلی حمزہ شہباز کو چیف منسٹر کے طور پر سب کو پتہ کہ بیڑا گھر کیا حمزہ شہباز نے جب الیکشنز ہوئے حمزہ شہباز باہر بھاگیا یہ ساری باتیں تو آپ کے ٹی وی پہ آکے یہ لوگ کرتے رہے ہیں اپنی پارٹی کے بارے میں چیچک زدہ جمہوریت میں نے نہیں کہا خالی صادر رفیق نے کہا ہے اور مورسی سیاست پہ انہوں نے بات کیا تو یہ ان کی پارٹی کے اندر میجر کمپلینٹ پہلی دفعہ آوازیں بھی اٹھی ہیں کہ جی آپ مطلب یہ کیا مزاک ہو رہا ہے اور ہونا بھی ایسے چاہیے کہ آپ کی کوئی اگر بیگراؤن نہیں ہے آپ کسی سے کنیکٹڈ نہیں ہے رشتہ داری نہیں ہے لیکن آپ سٹرگل کر کے آئے ہیں آپ کیا آپ میں میرٹ ہے کیپیبلٹی ہے تو پھر آپ کیپیبل ہوں کہ جی آپ سینئر پوزیشن ایک 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 بزارت ہے ایک بات ضرور ہے شاہد خاکان صاحب کے حوالے سے انہوں نے پارٹی پوزیشن سے تو انہوں نے وہ سیٹسائیڈ ہوئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا ہے لیکن پارٹی انہوں نے نہیں چھوڑی ہے بلکہ اس کے بعد جو ان کے متدر انٹرویوز تھے انہوں نے کلیئر کٹ کائے کہ یا میں ایسی پارٹی میں رہوں گا یا میں سیاست ہی چھوڑ دوں گا مطلب ان کی انکلینیشن پی ٹی آئے کی طرف کوئی نہیں ہے اگر آپ لوگ واقعیتاً غیر رسمی سیاست کرتے ہیں تو نہیں آپ غلط سمجھیں میں کہہ رہی ہوں کہ ایک بندہ 35 سال کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ایک خاتون پیدا ہوئی ہے اور اس کو سینئر وائس پریزیڈنٹ اور چیف آگنائزر لگا دیا گیا کیونکہ وہ نواز شریف کے بیٹی ہے اور چونکہ وہ نواز شریف کا رشتدار نہیں ہے یا بیٹا نہیں ہے یا بیٹی نہیں ہے وہ نہیں لگ سکتا تو یہ بات جو ہے یہ میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ یہ مورسی سیاست میں نے نہیں یہاں پر اس طرح سے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ فیملی فیملی میں یہ جو گھڑیاں اور یہ ہیرے یہ والے الزامات بھی تو آپ کی طرف لگائے جاتے ہیں حکومت وقت کی طرف سے اور نان ادر دن فارمر فرسٹ لیٹی کے حوالے سے یہ والی باتیں کی جاتی ہیں تو ان کی بھی ایک اسی طرح سے اسی اتنی فل تھروٹل تردید آپ کی طرف سے آنی چاہیے دیکھیں ہم نے بڑی کلیرلی کہا اور میں آپ کے شو میں میرکالیو علی بلوچ گوھر بلوچ صاحب آئے تھے میں نے آپ کے شو میں ان سے سوال کیا ہر شو میں سوال کرتی ہوں کہ دیکھیں توشہ خانہ کے اوپر ہم نے سب کچھ دے دیا اب جج نے مانگا ہے کہ آپ باقی جو پچھلے گفٹ سے ان کی ڈیٹیل دیں آپ نے کیسی بھی ڈرو کر لیا تو وہ پچھلے پچھلے ٹریک اس کا جواب بھی نہیں دیتے یہ باس ہے عدالت نے کہا کہ آپ پہلے توشہ خانہ کے ریکارڈز دیں آپ نے اپنا کیسی بھی پرو کر لی نحال صاحب یہ اس بات کا جواب فرما دیں توشہ خانہ آپ ہی لوگوں نے آگے بڑھائے اب جب عدالت آپ سے پچھلے ادوار کے ریکارڈز مانگ رہے ہیں تو یہ بات واقعیتاً میٹر آف ریکارڈ اور فیکٹ ہے کہ آپ لوگ وہ ریکارڈز فراہم نہیں کر رہے عدالت کو اور یہ جو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بات کی یہ چپکلش تو ظاہر ہے ہم نے بھی سنی ہے کہ شاید خاکان صاحب کو جو اصل گریونس تھا وہ یہی تھا کہ ان کی جگہ ایس وی پی تو وہ تھے پارٹی کے سینئر نائب صدر مریم صاحبہ کو دے دی گئی اور ان کو چیف اوگنائیزر بھی ساتھ لگا دیا گیا ایک تو معصومیہ سے اندلیب صاحبہ نے کہہ دیا کہ بڑے ہونے اس کی ہو یہ عارف نخوی صاحب جو تھے وہ ان کے بھائی تھے عزیز تھے کون تھے جس پہ اتنی مہربانی کی گئی اسی طرح سے بابر ندیم بابر صاحب جو پیٹرولیوم کے تھے انہوں نے بھی بہت بڑی بلینز کے چونہ لگا کے گئے پیٹرولیوم کی مریسٹی کو اسی طرح صحیف نیازی صاحب ان کے فرسٹ کزن جو پارٹی کے جنرل سگیٹی ہیں اب اسی پہ میں پروگرام کر سکتا یہ بتاتے رہے اور میں لے کے آتا رہوں گا میں کوئی وہ بھی نہیں کر رہا ہوں موبائل سے بھی چیک نہیں کر رہا میموری پہ ہی ہم کھیل لیں صحیف اللہ نیازی میرا خیال ہے وہ بھی چیف آرگنائزر ہی ہیں پارٹی کے پی ٹی آئے کے جی ہاں اب بات ساری ہے وہ چیف آرگنائزر ہیں اب یہ شاہد خاکان عباسی صاحب کی بات کی گئی شاہد خاکان عباسی صاحب آپ دیکھئے نا کہ آپ کہہ رہے کہ اپنی فیملی سے کسی کو باہر میں مقدوم جعوید حاشمی صاحب کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں مقدوم جعوید حاشمی صاحب ہماری پارٹی کے صدر ہیں کس نے کہا ہماری پارٹی میں باہر سے صدر نہیں مقدوم جعوید صاحب پارٹی کے صدر ہیں آئندہ پی اور بھی ہوگا پارٹی کے صدر شاہد خاکان نے یہ نہیں کہا کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں ان کا ہی طرح ہے انہوں نے ٹھیک کا اور وہ دوسری رائے بھی شیخ رشید والی رائے بھی ٹھیک کی میں نے کہا اگر آپ نے شیخ رشید کو پکڑا رہا ہے تو پہلے پھر عمران خان کو پکڑا ہے جن کے بعد کو شیخ رشید صاحب نے سیکنڈ کیا پاس آن کیا یہ نامناسب ہے ہماری سرکاری اہلکاروں کو اس طرح کا رویہ کسی بھی شیاسی کارکن کے ساتھ روا نہیں رکھنا چاہیے نہ اس کے موں پہ کپڑا ڈالنا چاہیے نہ اس کو ہتکڑی پہلانا چاہیے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کہ یہ آپ کی طرف سے کیونکہ آپ بھی اس چیز کے وکٹم رہے ہیں اور 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 ہتک بھی نہیں اس کی کرنی چاہیے اور دوسری بات ہے ہماری میڈیا سے بھی درخواست ہے کہ ہمارے جب کوئی سیاسی کارکن گرفتار ہو اس کا مداخ نہ اڑا اس کے پرولی نہ بنا اس کے تک نہ کر اس کے موں پہ کپڑا ڈالا جائے تو پیچھے سے ساونڈ نہ سنا جو شاید نے کہا میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں اب رہ گی مریم مریم نے آپ کو یاد ہوا مریم جب ہماری حکومت چلی گئی تو نواشی صاحب جیل میں تھے تو بہت سارے لیڈر آتے تھے جاتے تھے کراوڈ جمع نہیں ہوتا تھا کسی کو مانتا نہیں تھا جب میں مریم کے ساتھ تھا جب وہ گئی پاک پتن تو ہزاروں کا ہزاروں ہزار کا مجموعہ انپریسیڈنٹڈ جب ہم صبح چار وزے پہنچے سرگودہ تو ہزاروں ہم لاکھوں نہیں کر رہا پچاس ہزار جب ہم پہنچے خوشاب جب ہم پہنچے کورٹ میں ٹھن جب ہم پہنچے گجرہ والا جب ہم پہنچے نارو وال انسان انسان میں نے میاں نواشی صاحب پہ ایک بار کہا کہ مریم کے جو جلسے ہیں اور اس کی جنیلی آپ سے زیادہ بھی اور جب کراچی آئی تو انسان کا سمندر تھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کراوٹ پولنگ ایک جو خصوصیت ہے وہ مریم عباس صاحبہ کی ٹھیک ہے ساری پارٹی ایک طرف تھی ساری میں پھر بتا رہا ہوں میرے دوست ناراض میں پارٹی ساری پارٹی ایک طرف مریم کے بعد ایک طرف تھی یعنی پورے پارٹی کی ملاکہ وہ والی پول نہیں ہے امیر صاحب کیا آپ اگری کرتے آخری آپ سے یہ جملہ ہوں لے لیں اور اس نے پول کیا اور اس نے پول کیا اور جوہ مردی سے اس کو جیل میں گرفتار کیا اکثر 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 امیر صاحب یہ موازنہ ہم سنتے ہیں کہ کراوٹ پولنگ ایبیلیٹی مریم نواز کی ورسز عمران خان صاحب کی یہ اکثر ہم موازنہ سنتے ہیں یہ موازنہ درست ہے نہیں اس میں کوشت نہیں کہ مریم بی بی میں کراوٹ پولنگ سیکٹر ہے باپ کا ہاتھ پکڑ کے لاتی کہ چلی جیل چلے فیصلہ ہو گیا ہمیں صدا سنائی گئی ہے ہم جیل جانے کو تیار ہے اور سیدھا اترتی ہے ہتھ کڑی ہے اور کاری پہ بیٹھتی ہے اور سیدھا اڈیالا جیل چلی آتی ہمت لائے اتنا جی امیر صاحب اس پہ کومنٹ کر دیں اس پہ کوئی شکل نہیں ہے کہ لوگ گھنٹ مریم بی بی جو ہے ان میں کراوٹ پولنگ سیکٹر ہے انہوں نے جتنا عرصہ وہ یہاں رہی بیچ میں وہ چلی گئی کچھ مہینے کے لیے جب باہر تو جب پی ڈیم کے جلسے ہوا کرتے تھے میں خود ان جلسوں پہ مریم بی بی کے ساتھ سٹیج پہ میں نے دیکھا ہے ان کے اندر کراوٹ پولنگ سیکٹر ہے بیرحال ہے اور نواز شریف کی وجہ سے چونکہ ان کی بیٹی ہے تو نواز شریف کی غیر موجودگی میں جو نواز شریف کو پسند کرتے ہیں لوگ پی ایم ایل ایل میں وہ ان کو ایڈیلائز بھی کریں گے اور وہ ان کو چاہیں گے کہ وہ آگے آئیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے اور شاید ہمزہ شباز کی نسبت ان میں زیادہ یہ اچھا زیادہ پول ہے ٹھیک ہے وہ ہے ہمزہ شباز میں ایڈمنیسٹریٹیف چیزیں کچھ بہتر ہیں یعنی پارٹی کی جو اورگنیزیشنل اور مریم نواز میں جو کراوٹ پلنگ فیکٹر ہے لیکن یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے مریم نواز کے دونوں بھائی حسنہ اور حسین نواز ان میں کوئی political acumen نہیں ہے ان کا کوئی political aptitude نہیں ہے آپ جتنی بھی کوشش کر لیں ان کو شیاست میں لانے کی اور ان کا شیاسی قد بڑا کرنے کی ان کی بڑی مارکٹنگ بھی کر لیں گے وہ نہیں کر سکتے ان میں وہ چیز نہیں ہے آپ مریم بی بی میں ہے اسی طرح سے بڑی معنی خیز بات کی ہے امیر صاحب میر پاس وقت اتنا ہی تھا thank you to both the gentleman and the lady thank you for watching نازرین اللہ حافظ